ملنے کے بعد ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ کمب کے ملے میں کوئی بھائی بچھڑ گیا ہو تو یہ مجھے جب یہ گانے لگے تو مجھے اور ان کا جو پیار ملا تو وہ ایسے لگ رہا جیسے کمب کے ملے میں کوئی بھائی بچھڑ گیا ہوتا ہے تو مل گئے اس کے بعد ان کی جو زبان ہے جو شبد بولتے ہیں الفاظ بولتے ہیں وہ اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے میں نے گانے دیکھے اور مجھے یہ نہیں لگا کہ تلت صاحب گا رہے ہیں یا یہ گا رہے ہیں بہت بیچ میں لائن کھیچنا بھی کئی باری مشکل ہو جاتا ہے تو بس ان سے باتچیت ہوتی رہی اور یہ اردو اتنا اچھا بولتے ہیں اور میرے ساتھ یہ ہے کہ میں دھیرے دھیرے بوڑا ہو رہا ہوں تو اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ میں اردو سیکھ چکھوں لیکن میری تمنہ ہے کہ اوپر جانے سے پہلے پہلے میں اردو سیکھ لوں اور ایسے ایسے اچھے لوگ ملتے ہیں اتنا میٹھا بولتے ہیں یہ کہ شبدوں کو بھی جب لکھ کر میسیج بھیتے تو اس کو میں کئی باری سنتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا راجی بھائی یہ آپ کی محبت ہے خلوص ہے شفقت ہے جو کہوں کم ہے بہت شکریہ آپ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں میرا جیون ساتھی بچھڑ گیا لو ختم کہانی ہو گئی لو ختم کہانی ہو گئی میرا جیون ساتھی بچھڑ گیا لو ختم کہانی ہو گئی لو ختم کہانی ہو گئی قسمت نے کیے وہ دل پہ سی تم دو چاہنے والے پھل نہ سکے قسمت نے کیے وہ دل پہ سی تم دو چاہنے والے مل نہ سکے کہنے کو بہار آئی تھی مگر دو پھول خوشی کے کھل نہ سکے کہنے کو بہار آئی تھی مگر دو پھول خوشی کے کھل نہ سکے ہر مانوں کا گلشن ہجڑ گیا برباد جوانی ہو گئی لو ختم کہانی ہو گئی دل دے کے یہاں سب آگے دوں ہم کسی کی جیت کہاں دل دے کے یہاں سب آگے دنیا میں کسی کی جیت کہاں ہونٹوں پہ ہے شکوے قسمت کے وہ پیار بھرے اب گیت کہاں ہونٹوں پہ ہے شکوے قسمت کے وہ پیار بھرے اب گیت کہاں جب کھیل ہی دل کا بگڑ گیا ہر بات پرانی ہو گئی لو ختم کہانی ہو گئی میرا جیون ساتھی بچھڑ گیا لو ختم کہانی ہو گئی لو ختم کہانی ہو گئی موسیقی موسیقی